پرواز کے بیس منٹ بعد دراز کامت نوجوان کاکپٹ کی جانی پڑھا ائر ہوسٹس نے بڑے عدب سے کہا تھا سر آپ تشریف رکھیں کاکپٹ میں جانے کی اجازت نہیں ہے مگر فضائی مہمان جواب دینے کی بجائے دھکا دیتے ہوئے کاکپٹ میں گھتیا ائر ہوسٹس جو کہ گرتے گرتے ساملی تھی اُت کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی اسے اپنی یہ سانسیں بھی آخری لگ رہی تھی ایک لمحے میں اس کا چہرہ خوف کے مارے پتینے سے شرابور ہوا اور صرف و سفید ہوتا ہوا زرز پڑ گیا نوجوان نے کاکپٹ میں داخل ہوتے ہی پسٹل نکال کر پائلٹ کی کنپٹی پر رکھ دیا اسی دوران اس دہشت گرت کے دو ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور پسٹل موسافروں پر تان لیے ناظرین یہ کوئی فلمی کہانی نہیں ہے بلکہ یہ پی کے پانچ سو چون پرواد تھی یہ پاکستان میں پچیس مئی انیس سو اٹھانوے میں اغواہ ہونے والے مسافر جہاز کا نقابل فراموش ایک واقعہ ہے جس میں ہر لمحہ ترامائی موڑا سے رہے السلام علیکم ناظرین میں ہوں سغیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں تائمزو پاکستان پی آئی اے فوکر ٹونٹی سیون تربت ائرپورٹ سے اڑا گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ سے مزید مسافروں کو لے کر کراچی روانہ ہو گیا اسے ساڑھے چھے بدے کراچی پہنچنا تھا مگر اب اس کی منزل کا فیصلہ ہائی جیکرس نے کرنا تھا ادھر دہشتگرد کی انگلی ٹریگر پر تھی اس نے جہاز کے کیپٹن عزیز کو حکم دیا کہ جہاز کو کراچی نہیں انڈیا دلی ائرپورٹ لے جائے جائے دہشتگرد نے کیپٹن کو انڈیا سیول ایوییشن سے رابطہ کر کے اترنے کی اجازت مانگنے کو کہا چنانچہ کیپٹن عزیز نے ایسا ہی کیا اور ساتھ ہی جہاز کی سمت بھی بدل دی اسی لمحے ائر ہیڈکوارٹر کو بھی خبر ہو گئی اور آن انفانن دو فائٹر جیٹ ایف سسٹین سزا میں بلند ہو گئے کیپٹن عزیز بہت تیز اور معاملہ فہم انسان تھے وہ دہشتگردوں کے اناڑی پن کو بھانپ چکے تھے دہشتگردوں کے کہنے پر کیپٹن عزیز نے دلی ائرپورٹ سے رابطہ کیا لیکن وہ دراصل اپنے ہی ملک میں اپنے ہی ہیڈکوارٹر کے ساتھ رابطے میں سے ادھر پاکستانی ہیڈکوارٹر میں آلہ حکام کی ارجنٹ میٹنگ بلائی گئی اور ایکشن پلان بنایا گیا ایکشن پلان میں فیصلہ ہوا کہ فوکر کو ہیدراباد سن ائرپورٹ پر اتارا جائے کیپٹن عزیز نے دہشتگردوں کو بتایا کہ ہمارے پاس اتنا اندھن نہیں ہے جو کہ ہمیں دلی لے جا سکے مجبورا ہمیں قریب ہی ائرپورٹ سے اندھن اور سوراک لینا ہی پڑے گی ادھر مرنے مارنے پر سلے ہوئے ہائی جیکر ہر سورج جہاز کو دلی لے جانا چاہتے تھے ان کے پاس ایک نقشہ بھی تھا ان کی باتیں سن کر کیپٹن عزیز نے کہا کہ انڈیا کا بھوڈ ائرپورٹ قریب ہی پڑتا ہے دہشتگردوں نے اس تجویز سے اتفاق کیا اب اگلا مرحلہ بھوڈ ائرپورٹ سے رابطہ کر کے اترنے کی اجازت لینے کا تھا کیپٹن عزیز نے ڈرامائی انداز میں وہاں رابطہ کرتے ہوئے بتایا کہ ہائی جیکر جہاز کو بھوڈ ائرپورٹ اتارنا چاہتے ہیں اور جواب میں خالستن ہندی زبان میں بولتے ہوئے پاکستانی ائرپورٹ آفیسر نے کال ہینڈل کرنا شروع کر دی دہشتگردوں نے اسے بتایا کہ وہ لوچستان سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ حکومت پاکستان کے انڈیا کے مقابلہ میں نیوکلئر تجربے کرنے کے خلاف ہیں اور اسی ہائی جیک سے وہ پاکستانی حکومت پر یہ دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں کہ وہ ایکمی تجربہ نہ کر سکے تھوڑی سی خاموشی ہوئی اور تھوڑے انتظار کے بعد دوسری طرح بتایا گیا کہ پردھان منطری نے ان کو بھوڈ ائرپورٹ پر لینڈ کرنے کی اجازت دے دی ہے جس پر خوشی سے دہشتگردوں نے جے ہند اور جے ماتا کی جے کے نعرے لگانا شروع کر دیئے مگر مگر یہ سب کچھ ہیدراباد ائرپورٹ کے اردگرد خضا میں ہو رہا تھا یہاں ہنگامی طور پر ہیدراباد ائرپورٹ سے تمام جہاز ہٹا دیئے گئے پولیس فورس نے ائرپورٹ کی جانب جانے والے تمام راستے بند کر دیئے ایس ایس جی کمانڈول پولیس اور رینجر کے دستے مستعید کھڑے تھے افتران کی نگاہیں سکرین پر جمی ہوئی تھی کہ اب جہاز نے ٹائم باس کرنا ہے اس لیے کہ وہ پہلے ہی ہیدراباد کی حدود میں ہی تھا پہ نظیر کمال ہوشیاری اور ذہانت سے جہاز کو مزید بلندی پر لے گئے اور وہیں ایک ہی زون میں گھواتے رہے اور ظاہر یہ کرتے رہے کہ وہ انڈیا جا رہے ہیں جبکہ ایف سکسٹین فائٹر جیٹ ان کے اردگرد ہی منڈلا رہے تھے ادھر رات کو ہیدراباد ائرپورٹ پر تمام لائٹ بند کر دی گئیں ائرپورٹ سے ہلالی پرچم ہندی میں ہی دی جا رہی تھی کیپٹن عزیز جہاز کو جیلی بھوج ائرپورٹ پر لینڈ کرانے والے تھے سارا ائرپورٹ خالی کرا دیا گیا تھا وہاں دیشت گردوں نے انڈیا کا پرچم لیراتے دیکھا تو جے ہند کے نارے بلند کرنا شروع کر دیئے اور ساتھ ہی کیپٹن عزیز کو گالیاں بھی دینا شروع کر دی کہ آج تم پاکستانیوں کو مزا چکھانے کا وقت آ گیا ہے بلاخر جہاز کو ایک سائیڈ پر پار کر دیا گیا تو مزاقراتی ٹیم جہاز میں داخل ہو گئی یہ ٹیم ایس ایس پی حیدر آباد اکتر گورچانی ایس ایس پی ڈاکٹر عثمان انور اور ڈپنی کمیشنر سوہیل اکبر شاہ پر مشتمل تھی انہوں نے اپنا تارو بل ترتیب اشوک بھول ائرپورٹ منیجر رام اسسٹنٹ ائرپورٹ منیجر کے طور پر کرایا بل اکبر شاہ نے خود کو ڈی سی راجستان ظاہر کیا انہوں نے ہندی میں دہشتگردوں سے بات چیت کی اور انہیں یہ یقین دلایا جا رہا تھا کہ یہ لوگ انڈیا کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں اور یہ بھول ائرپورٹ ہی ہے دہشتگرد اندھن اور فراک لے جانا چاہتے تھے لیکن بات چیت طویل تر ہوتی جا رہی تھی تینوں اہلکاروں کا حدف یہ تھا کہ وہ جہاز کے اندر کی صورتحال کا جائزہ لیں خاص طور پر وہ شخص جس نے جسم پر پیکٹ بان رکھے تھے وہ ان کے ہتیاروں کو بھی دیکھنا چاہتے تھے اس ٹیم نے دہشتگردوں سے کہا کہ عورتوں اور بچوں کو یہیں اتار کر آپ لوگ دلی جا سکتے ہیں یہ چونکہ دہشتگردوں کے بظاہر ہمدرد بنے ہوئے تھے اس لیے ان کی یہ بات بھی مان لی گئی تقریباً رات کے گیارہ بجے تک جہاز سے عورتیں اور بچے اترنا شروع ہو گئے ادھر ان مسافروں کے جہاز سے اترنے کی دیر تھی کہ جہاز کے چاروں طرف اندھیرے میں خاموشی سے رینگتے ہوئے کمانڈوز ایک ہی حلے میں دیزی کے ساتھ پہلے اور دوسرے دروازے سے اللہ اکبر اللہ اکبر کے ناروں کے ساتھ حملہ آور ہو گئے اللہ اکبر کے ناروں نے دہشتگردوں کو حیرت رزا کر دیا بدحواسی میں ایک دہشتگرد نے ڈپٹی کمیشنر پر فائر کر دیا تاہم اس کا نشانہ خطا گیا دو منٹ کے اندر ہی تینوں دہشتگردوں کو قابو کر کے بان دیا گیا وہ حیران اور پریشان اس بات پر تھے کہ یہ بھوج ائرپورٹ پر اللہ اکبر والے کہاں سے آ پہنچے چیف کمانڈو نے آگے بڑھ کر زمین پر بندے ہوئے دہشتگردوں کی طرف جھکتے ہوئے ان کی حیرت زدہ آنکھوں میں دیکھ کر مسکراتے ہوا کہا ویلکم ٹو پاکستان کیپتن نزید بڑے سپون سے بیٹھے یہ ساری صورتحال دیکھ رہے تھے پھر وہ اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے دہشتگردوں کے قریب سے مسکراتے ہوئے جہاز سے اتر گئے ناظرین اگر انسان کے حواس بحال رہیں تو کیپتن عزیز جیسے کارنامے سرانجام دینا کوئی ناممکن بات نہیں اس واقعے کے ہیرو کیپتن عزیز کو احزادی میڈل بھی دیئے گئے ان دنوں سندھ میں مہین الدین حیدر گورنر تھے انہوں نے پولیس کے لئے خصوصی عزیزات کی سفارش کی سترہ سال بعد دو ہزار پندرہ کو تینوں دہشتگردوں کو اٹھائی مائی کو سزائے موت دے دی گئی ناظرین محترم یہ وہی دن ہے جب ایٹمی سماکوں کی یاد میں قوم پاکستان ایٹمی قوت بننے کی سالگرہ بناتی ہے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کمٹ ضرور کیجئے شکریہ